اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کتی ہو سبھی ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوگے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ بکرا عید آ رہی ہے تو گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کچن میں کھڑا ہونے کو دل نہیں کرتا ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ کوئی چٹکھارے دار سی ریسپی بنائی جائے تو آج میں آپ کے لیے بینہ جنجٹ کے بننے والی چٹکھارے دار بیف بوٹی کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ اس قدر ٹیسٹی بن کے تیار ہوگی کہ بناتے بناتے ہی آپ کا دل کرے گا کہ یہ ساری کھائی جائے بہت کم ٹائم میں یہ بننے والی بہت ایزی ریسپی ہے چلی آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردست سی ٹیسٹی سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس چٹکھارے دار بیف بوٹی کو بنانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاف کے جی ہمارے پاس بیف کا گوشت ہے اور بوٹیوں کا سائز آپ چیک کریں بلکل میڈیم سائز کی آپ نے اس کی بوٹیاں کٹ کر لینی ہے بہت زیادہ بڑی نہیں ہے آپ نے بوٹیاں لینی پیسز کا سائز آپ نے بلکل اتنا اتنا ہی لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو آپ سارا بون لیس لے سکتے ہیں لیکن میں نے بون سمیت لیا ہوا ہے سب سے پہلے گیس پہ رکھیں گے ہم ایک قدد کڑا ہی اس میں یہ گوشت ایڈ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹیبل سپون کے برابر ہمارے پاس ادرہ کورلیسن کا پیسٹ ہے ایک چھوٹے سے سائز کا پیاس تھا جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے اور اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ہے جو اس کے لیے کافی ہے اور اس گوشت میں سے کافی لوگ کہتے ہیں ایک مقصود سے سمیل آتی ہے اس مل کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ کچھ کھڑے مثال ہیں جس میں ایک بادیان کا فول ہے دو چھوٹی لچی ہیں لونگ ہیں اور چھوٹا سا دارچینی کا ٹکرا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیٹ گلاس کے قریب پانی اور اس گوشت کو ہم بوائل کر لیں گے تقریبا نائنٹی پرسنٹ تک بہت زیادہ نہیں آپ نے اس کو گلانا کیونکہ ابھی ہم نے اس میں زبردستے مثالے بھی لگانے ہیں اسے ہم کور کر دیں گے پندرہ سے سولہ منٹ کے لیے اگر آپ پریشر میں رکھیں گے تو آپ کا ٹائم بہت کم لگے گا پریشر میں آپ لوگ تقریبا اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے رکھ دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر اسے کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں بیس سے بائیس منٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت بھی ہمارا بہت زبردست سا گل چکا ہوا ہے اور پانی بھی اس کا بہت اچھے سے خوشک ہو چکا ہوا ہے فلیم کو اب ہم یہاں پہ آف کرتے ہیں اور اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں اور اس کی زبردستی کوٹنگ کی طرح چلتے ہیں گوشت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست سا تھنڈا ہو چکا ہوا ہے اب اس میں کچھ سپائسز جائیں گے سب سے پہلے اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون ہمارے پاس لال میرچ کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون ہی ہے ہمارے پاس زیرے کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ہے ون ٹی سپون خوشک دنیے کا پاودر ہے ون فور ٹی سپون نمک ہے ہمارے پاس ون فور ٹی سپون کالی میرچ کا پاودر ہے ون فور ٹی سپون ہی ہمارے پاس سوری ہاف ٹی سپون ہمارے پاس حلدی ہے اور ون فور ٹی سپون زردہ کلر ہے یہ سارے سپائسز ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ سپائسز کم زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا لیمن جوس اور ٹو ٹیبل سپون جائے گا اس میں کون فلور اس کو بہت زیادہ کرسپی کرے گا یہ ہاتھوں کو چیزے واش کر لیں گے اچھے طریقے سے اس کو اب ہم مکس کریں گے اور اس کی زبردستی اس کے اوپر ہم کوٹنگ کر لیں گے اچھے سے یہاں پہ کوٹنگ ہو چکی ہوئی یا گیس کی طرف چلتے ہیں دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پہ رکھیں گے ایک ادت پین اس پہ ہم ایڈ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیٹھ کپ کے برابر کوکنگ آئل اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ پیسز ایڈ کرتے جائیں گے گیس کا فلم آپ میڈیم رکھئے گا اور جسٹ ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر دینا ہے اس کو کلانا بلکل بھی نہیں ہے آپ نے ڈالنے کے فوراں بعد چمچ نہیں اس میں چلانا ہے تھوڑی سی جب دیر ہو جائے گی تقریباً ایک منٹ ہو جائے گا تو پھر آپ اس میں چمچ چلا دیجئے گا تاکہ ہر سائٹ سے ہمیں ایک جیسا کلر اور خوبصورت سا کلر مل سکے اگر آپ فوراں سے چمچ چلا دیں گے تو جو مسالہ جو ہے وہ ان بوٹیوں کے اوپر سے اتر جائے گا ان کو یہاں پر ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلم پر فرائے کر لینا ہے تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیف چٹکھارا پوٹی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ اس بکرائید پر ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگ اسے انجوائے کریں رائتے کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگنے والی ہے دیکھئے بہت کم ٹائم میں بہت زبردستی اور بہتی کرسپیس ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ضروری سے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا دھیر سارا خیال رکھنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا یہ آپ کی طرف سے ہمیں لگے گا کہ یہ ایک انام ہے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ